سر یہ بتائیں کہ فارٹا ریفارمز جو ہے ایک بار پھر بیک سٹیپ پر چلا گئے کہ میٹی کے پاس کیا ہو جائے سٹیوز کا دیکھیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ مسئلہ غالباً سینٹ میں بھی آئے گا اور پھر مناسب وہاں پہ ہوگا کہ میں وہاں پہ بات کروں فلور کیوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارٹا ریفارمز بہت عرصے سے ڈیو ہیں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیتے ہوئے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جلد جلد فارٹا ریفارمز جو ہیں وہ کر لیے جائیں لیکن اس میں جو اہم بات وہ یہ ہے کہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے اور ایک کنسنسز اس کی اوپر ضرور ہونا چاہیے دیکھیں کہ کوئی بھی لیجسلیشن ہو یا کوئی بھی ریفارم ہو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی اس میں خامیہ ہو سکتی ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی گنجائش جو ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے اسی لیے اس وقت وزیر بحث ہے پارلیمان کے اندر اور نیشنل اسیمبلی میں اور پھر اس کے بعد وہ سینٹ میں آئے گا تو جو بھی ہم سمجھیں گے یا پارلیمنٹ بہتر سمجھے گی اس میں تبدیلی کرنے کا وہ کر سکتی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے بالخصوص ٹیررزم کی زمرے میں اور جو خطے کی عمومی طور پر صورتحال ہے وہ زیادہ تسلیب اکش نہیں ہے ایک طرف ایران کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں دوسری طرف افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں اور خیر ہندوستان کے ساتھ تو تعلقات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو قوم کو اس وقت ٹیررزم کے خلاف ایک ہونا پڑے گا اسکری اور سیاسی اور انٹیلیکچول قوتوں کو یک جا ہو کے اور ٹیررزم کے خلاف ہمیں جنگ کرنی پڑے گی اور اس بات کا اشد ضرورت ہے کہ ایک کاؤنٹر ٹیررڈائم ایک کاؤنٹر نیرٹیو جو ہے وہ سامنے لائے جائے اور کاؤنٹر نیرٹیو جو ہے وہ کسی آفیس کے اندر یا کسی منسٹری کے اندر تیار نہیں ہو سکتا وہ صرف اور صرف پارلیمان کے اندر ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک کاؤنٹر نیرٹیو ٹیررزم کے خلاف لے کے آنے چاہیے یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور اٹھارویں ترمیم کے اندر جو اختیارات صوبوں کو دیئے گئے وہ صوبے ان کو مکمل طور پہ ابھی تک اپنا نہیں سکے ہیں صوبوں کو چاہیے کہ جہاں پہ وہ اس بات کو محسوس کریں کہ ان کے اختیارات آئین کے تحت سلب کیے جا رہے ہیں تو آئین کے تحت میکنزمز موجود ہیں آئین کے تحت سی سی آئی موجود ہے اگر سی سی آئی کے کسی فیصلے سے وہ ناخش ہوتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ پارلیمان میں لائے جا سکتا ہے اور اسی لیے ہم نے سینٹ میں بھی سینٹ کی ایک قرارات کے ذریعے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ صوبوں کے متعلق جو سینٹ کے اختیارات ہیں ان کو بڑھایا جائے تاکہ سینٹ جو ہے وہ صوبائی خودمختاری اور وفاق کا صوبائی خودمختاری کو امپلیمنٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ سینٹ جو ہے وہ نظر رکھ سکے زداری صاحبی پشار میں منقات ہوگی ان سے نہیں دی میں واپس اسلام آباد جا ہوں ہے موسیقی